ازاں علیکم ناظرین آپ نے دیکھیں نائمز ٹی وی انٹرنیشنل پروگرام کفشا چینل کو سبسکرائب کریں کل جو میں نے پروگرام جو جرمنی میں باقیہ پیش آئی لڑکی کے ساتھ اس پر کیا تھا وہ لوگوں نے سنا مگر آج بھی ایک بڑا اہم پروگرام میں نے دیکھنے اس کا تھوڑا سمیں بتانا چاہتا ہوں پہلے آپ تو پھر کسی نے لکھا کہ یہ ہماری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے اور ہم بڑی تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں اور اسی طرح وہ ایسے لوگوں کے قابو میں آگئی جس طرح میں نے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا تو ایسے والدین کے لیے تو ہم یہی کہہ سکتے کہ صبر کریں اور دعا کریں کیونکہ دیکھیں آپ نے تو کوشش کی اولاد کو ہر لحاظ سے ان کے پرورش بچھی کی جیسے آپ بتا رہے ہیں اور تربیت کی بھی کوشش کی تو اس کے باوجود اگر وہ غلط راستے پر چل پڑی تو اس میں اب کیا کیا جا سکتا ہے اس لیے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی ایسا واقعہ کسی کار میں پیش آ جائے تو وہاں صبر اور برداشت بہت ضروری چیز ہے اور اگر آپ کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو اس سے آپ کے دوسرے بچے بھی متاثر ہو جائیں گے اگر آپ نے ایسا واقعہ یورپ کے ایک ملک میں پہلے پیش آ چکا ہے اور پھر ان کے جو دوسرے بچے تھے ان کا وہی جو مسائل بنے وہ بھی ہاتھ سے نکل گئے اس لیے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ آج آپ یورپ میں یا امریکہ یا کسی ترقی یا آتا ملک میں آج پاکستان میں بھی یہ حالات ہیں آپ نے کوشی کی اپنی پوری کہ کسی طرح بھی ان کو بچائے جائے اپنے بچوں کو اس کے باوجود اگر بچے کابو میں نہیں یا کوئی ایسی بات ہو گئی ہے تو وہاں پہ صبر اور برداشت اور دعا کا سہارا لے اور پروگرام تو آج میں ایسے ایک اور بھی کرنا ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں مگر میں تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈال دیتا ہوں میں بے شمار گھنوں کو جانتا ہوں ان میں چند ایسے بھی ہیں جنہوں نے بچوں کی تربیت میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اور بچے ٹھیک رہے کئی بہت میند بھی کرتے رہے بچوں پہ تو بچے جو ہے وہ غلط راستے پہ چلے گے کئی بچیاں ایسی بھی میری نظر میں ہیں جنہوں نے اپنی مرضی سے شادی کی اور اس کے بعد ان کے نتائج بھی ٹھیک نہیں نکلے کوئی ڈپریشن میں چلی گئی کہ بیمار ہوگی بچے چھین لیے گئے تو اس طرح یہ بچیوں کو بھی چاہیے کہ اپنی والدین کی عزت کی خاطر کرمانیاں دیں یہ نہیں ضروری کہ آپ باہر کے محور کو بڑی جلدی پہ کر لیں اور اگرد میں جو ہو رہا ہے وہ آپ جو تربیت کی جا رہی ہے اس کو آپ نظر انداز کر دیں یہ بتانے کے بعد اب باتیں اصل واقعہ کے طرف جو ملکل سچا واقعہ ہوتا ہے ناظرین کے آپ سے کوئی یہ خاص کار خواتین کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی راستہ پوچھتا ہے اور پھر وہاں پہ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ ضروری نہیں کہ آج کسی جرمن لڑکی کے ساتھ واقعہ پیش آیا یا بریٹش کے ساتھ آیا یا پاکستانی لڑکیاں ہماری ہیں خواتین ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آ سکتے ہیں یہ بلکل اصلی واقعہ جو میں آپ کو بیان کرنے لگاؤں جب آپ سنیں گے تو آپ بھی بریشان ہو جائیں گے ایک اٹھارہ سالہ جرمن لڑکی کا یہ واقعہ ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ اس طرح بھی ہو سکتا ہے صبح ساتھ میں جو کام کے لیے نکلی گھر سے اور نورمل ناشتہ وغیرہ جو بھی یہ لوگ ساتھ لے جاتے ہیں تاکہ وہاں پہ کام جہاں پہ بھی ہوتا ہے وہاں پہ ناشتے کا جب بریک آتی ہے تو وہ ناشتہ کان لیتے ہیں تو اب ساتھ بجے سردیوں میں آپ کو غور کرے تو تھوڑا سا اتنا وہ جو سورج جپی نہیں نکلا ہوتا تو اپنے رام کے ساتھ اس نے بس سٹاو پہ جانا تھا تو راستے میں ایک گاڑی جا کے رکھی یہ جرمی کا واقعہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یورپ میں لوگ مفہوظ ہیں یہاں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے ہر جگہ پہ اچھے بڑے لوگ جو ہے موجود ہیں تو وہ گاڑی نے جناب بریک لگائی جب بریک لگائی ہے تو وہ جو لڑکی تھی اس نے راستہ پوچھا اب راستہ بتانے میں وہ لڑکی شاید اس کا دیان نہیں رہا کسی طرف بھی حالانکہ بندے کو تھوڑا سا چست ہونا چاہیے تھوڑا سمجھدار اور انجھے گئے آپ کے لئے بھی یہ مجھوڑا ہے کوئی راستہ پوچھے تو یہ نہیں کہ فوری طور پر اس کے شیشے کے پاس جا کے تو موں اندر کر کے راستہ بتانا شروع کر دیں یہ بھی مناسب نہیں ہے تھوڑا فاصلہ رکھے بس تو عورتوں کو اس طرح کے کوئی خاتون پوچھ رہی ہے تو ٹھیک ہے اس کی مدد کریں مگر کوئی مرد آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی میں تین چار بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو آپ بہتر یہ ہے کہ دیکھ کے اپنے آپ کو فوری طور پر محفوظ کریں ضروری نہیں ہر جگہ پر یہ واقعہ ہو لیکن اپنے آپ کو برحال محفوظ کرنا چاہیے کسی طرح بھی نہ تو وہ جیسے ہی بتا رہی تھی تو پیچھے سے جناب دروالہ کھلا گاڑی کا اور وہ بندہ نکلا اور لڑکی کو اتنا بتے نہیں چلا اور جناب اس کو گاڑی میں پھینک دیا اب صبح سات بجے وہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی یہ خواتی یہ لڑکیاں مرد بھی میں اس میں کہا دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی راستہ اختیار کرے تو ایک شارٹ کٹ نہ لیں کہ یہ ہم جناب اس میں سے چلے جائے گے اس راستے سے چلے جائے گے سنسان ہوگا تو بہتر ہی ہے تھوڑا ٹائم زیادہ ہونا چاہیے وقت کے مطابق آپ تھوڑا وہ راستہ لیں جہاں پہ کوئی چہل پہل کوئی لوگ آ جا رہے ہیں کوئی راستہ ہے کوئی دنیا نظر آ رہی ہے تو کئی دفعہ اس سے بھی نقصان انسان اٹھاتا ہے یہ چیزیں جو میں بتاتا ہوں یہ آپ کو میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں فائدہ دیتی ہیں اور اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اس کو جناب اب دو بندے تھے جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا یہ پہلے پلیننگ تھی ان کی کہ یہ شکار کی تلاش میں نکلتے ہیں ان کا طریقہ واردہ یہ ہوتا ہے اور ٹھیک ہے جدید دور ہے ڈین ٹیسٹ مگر جو جرائم پیشہ افراد ہوتے ہیں ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ جیل میں چلے گئے یا جیل سے باہر آگئے کیونکہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ کسی کو تکلیف دینی کسی کو نقصان تو یہ لڑکی کو اٹھا کے لے گئے اب وہاں پہ اس نے چیخ و پکار بھی کی پھر اس نے گاڑی میں جب پھینکا تو اچھوری نکال لی چاکو تھا بڑا وہ اس کی طرف کیا اور پھر یہ دو بندوں نے اسے ایک سنسان جگہ لے گئے اور گاڑی میں اس کے ساتھ زیادتی پی پھر اس لڑکی کو باہر پھینک دیا اور اس کا جو بیگ تھا وہ بھی باہر پھینک دیا اب ہوا یہ کہ یہ اتنی گبر آگئی اتنی پریشان ہوئی کہ اب کیا کرتی پھر یہ گھرہ گھرہ آگئی گھرہ آگئے تو نہا دو کے تو یہ سکول کا اس دن اس نے ایک کلاس تھی سکول کی بھی جو لوگ کہیں کام سیکھتے ہیں جرمی میں ان کو بتایا کہ ایک دو دن سکول بھی ہوتا اس میں تو جب یہ سکول پہنچی تو وہاں پہ اس کا جو صاحب تھے وہ جواب دے گئے اور یہ وہاں پہ گر پڑی تو وہ جو تیچر تھی وہ اس کو لے کے گئی پوچھا کیا ہوا پھر اس لڑکی نے بتایا کہ میرے ساتھ آج صبح یہ واقعہ پیش آئے وہ ٹیچر بڑی اچھی تھی ظاہر ہے ہمدر تھی وہ اسی وقت اس گاڑی پہ لے کے پولیس کے پاس گئی دو پولیس اپیسر خواتین نے جب اس سے بات چیت کی تو ایک اور جو آپ سوچ نہیں سکتے جو حیران والی بات ہے ایک اور نکل آئی جس نے پولیس آلی دونوں خواتین کو بھی یعنی کہ وہ ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی زمین نکل لی اور جو ٹیچر تھی وہ بھی پریشان ہوگی کہ ہوا کیا تو وہ لڑکی کہہ رہے لگی کہ میں اصل میں بہت ڈرگی تھی جب پولیس آلی نے اسے پوچھا آپ نے گاڑی کا نمبر نوٹ کیا کونسی گاڑی تھی کس کلر کی تھی ظاہر ہے وہ جب پوچھتے ہیں اس طرح کی باتیں تو وہ لڑکی نے یہ کہا کہ میں چاکو وہ جو تھا چھوڑی وہ دیکھ کے ڈرگی تھی اور کیونکہ یہ میرے ساتھ دو سال پہلے بھی واقعہ پیش آیا دو سال پہلے بھی میرے ساتھ زیادتی ہوئی تو پولیس آلی بڑی ایران کہ یہ کیا ہوا جب وہ پولیس آلی نے اسے پوچھا کہ آپ نے پولیس کو بتایا تھا تو اس نے کہا نہیں میں نے نہیں بتایا تو یہ جناب پھر آباد میں ان پہ یہ بھی طریقہ کہا رہا ہے جرمنی میں کہ اس تلاش وہ دیکھتے ہیں کون سے جرائم پہ جا فراد پہلے ایسے کاموں میں ملوث ہے ہم ان کو پھر دیکھتے ہیں جانج پڑتال اور یہ لمبا سلسلہ مقصد یہ نہیں کہ وہ پکڑے گئے یا نہیں پکڑے گئے مقصد یہ ہے کہ وہ جو لڑکی تھی اس کی ساتھ جو وہ پھر کافی دیر تا یہ ذینی طور پر ڈسٹرب اور پریشان اور یہ یورپ وغیرہ میں تو یہ چیزیں بہتا یہ لوگ جلد اپنے آپ کو قبر کر لیتے ہیں ہمارے ممالک جو پاکستان انڈیا یا عشقین ہیں یہاں بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ اس طرح کے واقعات سے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں اور لڑکیاں جو ہم ساری زندگی کے لیے مسئیبت میں پڑ جاتی ہیں اور کئی خودکشمی کر لیتی ہیں کئی مر جاتی ہے کئی کسی نہ کسی طرح وہ برحال پریشانی کا سبب بنتی ہے تو ناظرین جب بھی یہ واقعہ پیش آپ کو اس لیے میں اس طرح کے واقعات پیش کرتا ہوں کہ آپ کو ایسے واقعات سے فائدہ اٹھانا چاہیے اپنے لوگوں کو بھی بتانا چاہیے بچوں جب گھر سے جاتے ہیں ان کو بھی بتانا چاہیے ٹھیک ہے آج کے بچے یہ کہہ دیتے کہ ہمیں سب پتا ہے آپ کو کچھ بتا نہیں مگر پھر بھی پالدین کا فرض ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کو بتاتے لیں تاکہ وہ ایسے مسائل میں نہ کسی میں پاس جائیں تو یہ میں نے کہا آج آپ کے لئے پروگرام گف شاب میں یہ واقعہ لے کے آتا ہوں تو جناب ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملے گی کل ایک نئے پروگرام میں اپنا خیال رکھیں